فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق الممین ابتعته بالنور المدی والبرہان الجلی والمنحاج البادی والکتاب الحادی اسرته خیر اسرا وشجرته خیر شجرا اوثانها معتدلتن و سمارها متحدلتن مولده بمکہ و حجرته بسائبہ علا بها ذکره ومتد منها سوته ارسله بحجت کافیہ وموعظت شافیہ ودعوت متلافیہ اظہر به الشرائع المجھولہ وقمع به بدع المدخولہ و بینا به الاحکام المفصولہ ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا شرق الامریاء والمرسلین وخاتم النبیین الملقب تارہ ویسین عب القاسم محمد وعلى اہل بیتہ السیبین الساہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغدات المحرین واللعنة الدائمت الباقیت وعلى آدائهم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعض فقط قال اللہ الحکیم بالقرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وحاجروا وجاهدوا فی سبیب اللہ والذین آبوا ونسروا اولئیکہم المؤمنون حقا لهم مغفرت ورزق کریم صلوات پڑی تھی محمد والے محمد صلی اللہ حاضرین اگرامی منزلت اور سامین ایمان و بصیرت عربابی ولو عذا اور صاحبان شہم و ذکا قرآن مقدس کیا اے مبارکہ سورہ مبارکہ انفال کی کہ جس میں خدا و اندعالم ارشاد فرما رہا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور حجرت کی خدا کی راہ میں اور جہاد کیا خدا کی راہ میں اور وہ بھی مومن ہیں کہ جو انہیں پناہ دیتے ہیں والذین آبوا کہ جو ان کو پناہ دیں ونسروا اور ان کی مدد کریں اولئیکہم المومنون حقا یہی حقیقی مومن کہلائے جائیں گے انہیں کے لئے مقفرت ہے اور انہیں کے لئے پاکیزہ روزی اللہ نے قرار دی ہے اسی آیت کے ذہر میں چونکہ نفرت آئیمہ ادھار کی اور خدا کی ایک ایسا عنوان ہے جو وسیطر ہے اور پہلا ہوا ہے ناصران حسینی کہ عنوان کے ذہر میں آپ کے خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے انانسار کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے اگر تاریخ چکے پڑھتے نہیں ہیں لے در کے دین سیکھنے کا ذریعہ یہی مجلسیں ہیں اور انہی مجلسوں میں جو کچھ باتیں ہو جاتی ہیں وہ انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں ہر وہ شخص کے جو مدینہ سے لے کے مکہ اور پھر مکہ سے لے کے کربلا اور پھر کربلا سے واپسی تک جہاں جہاں بھی سید شہدہ کے کام آیا وہ امام حسین کا ناصر تھے کل میں نے ایک صحابی رسول کا ذکر آپ کے خدمت میں کیا جنابِ حنت ابن حارض القادلی کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی نصرت کی اور کربلا میں شہید ہو گئے جن کی عمر نبے ساتھ سے بھی زیادہ تھی کربلا کے میدان میں آج مجھے ان انسار کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو کربلا میں پہلے حملے میں شہید ہوئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے جو آپ سنتے ہیں کہ صبح آشو ایک حملہ کیا گیا عمر ساتھ کے لشکل کی جانب سے جس میں اس نے کہا کہ گواہ رہنا پہلا تیر حسین کے خیموں کی طرف میں چلا رہا ہوں وہ ایک بہت بڑا حملہ تھا کہ جو صبح آشو ہوا اس حملے میں بہت سارے اصحاب اور انسار امام حسین کے شہید ہوئے ہیں اور ان کے کارنامے بھی ہیں مگر وہ چونکہ بیان نہیں ہوتے اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی ہے ایک ایک کر کے ظاہر ہے ان افراد کا مقام بلند و بالا ہے جس میں جناب حبیبی بن مظاہر گئے ہیں مسلم بن عمرہ انتجاں ہیں دوہیر بن قائل بن بجلی ہیں یا اس کے بعد بنی حاشر کے باری آتی ہے لیکن جو اس حملے اولا میں کربلا کے شہید ہوئے ہیں پہلے حملے میں جو صبح آشو ایک بہت بڑا حملہ پسر ساتھ کے لشکر کی جانی سے امام حسین کے لشکر پہ کیا گیا اس میں چالیس افراد امام حسین کے لشکر کے شہید ہوئے اور انہوں نے نترت کی اور اس اتنے بڑے حملے کو روکا اور ناکام بنایا کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیر برسے خیامیں ہوتے نہیں کی جانے یہ بہت بڑا حملہ تھا ان اصحاب میں سے امام حسین کے آج مجھے دو چار دیکھیں کہ میں کہاں تک پہنچتا ہوں انہیں کا تذکرہ کروں باکہ جنہوں نے پہلے حملے میں اپنی جان دی جن میں سے ایک نام جنابِ جناتہ بن حالی کہ جو رسول اللہ کے صحابی ہیں پوفے میں سے ابھی میں پوفا پوفا کیوں بار بار آپ کی خیلت میں کہہ رہا ہوں پوفے سے ایک بہت بڑی تعداد امام حسین علیہ السلام کی نصرت کو پربلا میں پہنچی ہے اس چار افراد پوفے سے نکلے ہیں اس وقت کہ جب پوفے کا ماحول پراشو ہو گیا جنابِ مسلم کی رفتاد ہو گئے ان کو شہید کر دیا گیا چونکہ جو امام حسین کو خط لکھے گئے تھے پوفے سے ان میں سے جنابِ جناتہ بن حارج یہ بھی انہیں افراد میں شرک امام حسین کو انہوں نے بھی خط لکھا لیکن جب پوفے کے حالات خراب ہوئے ماحول دیگرگو ہو گیا تو چونکہ اہد نبھانے کے لئے ابھی یہ روپوش ہو گئے روپوش اس لئے نہیں ہوئے کہ انہیں موت سے ڈر لگ رہا تھا بلکہ وہ وعدہ کہ جو سید و شہدہ سے کر چکے تھے اس وعدے کو نبھانے کے لئے یہ پوفے سے نکلے اور امامِ حسین کے لشکر تک پہنچ گئے اسی ماحول میں کہ ابھی پوفے میں جنابِ مسلم کو شہید کر دیا گیا ماحول بہت خراب ہے کوفے کے حالات خراب ہو چکے تھے یہ چار افراد اس وقت کوفے سے نکلے ایک جنابِ جنادہ بن حریف یہ رسول اللہ کے ثابت ہیں عزی قبیلے سے ان کا تعلق ہے اسی کی ایک شاہد سلمانی کہلاتے تھے یہ اصل میں آپ سنتے ہیں عرب کے دو بڑے قبیلے اور تو خضرت قبیلہِ خضرت سے ان کا تعلق تھا دوسرے کے جو ان کے ساتھ کوفے سے چلے وہ جنابِ خالد بن عمرو اور ایک ان کا غلام جس کا نام عمرو تھا اور تیسرے جنابِ مجمع بن عبداللہ آئے دی یہ چار افراد کوفے سے نکلے ایک ساتھ جب جنابِ مسلم کوفے میں شہید ہو گئے ہیں کوفے کے حالات سراب ہو گئے اب انہوں نے دیکھا کہ ہم چونکہ امامِ حسین کو حضرت چکے ہیں نسرت کے لیے اب ہمیں نکلنا ہوگا تو یہ نکلے اور جا کے منزل ایک منزل پہ امام کے لشکر سے مل گئے اس منزل کا نام ہے زی حشم اور اس منزل پہ بہت بڑا واقعہ رونما ہوا اور پیش آیا اسی منزل پہ جنابِ غر نے امامِ حسین علیہ السلام کا راستہ روکا وہ بھی اسی منزل پہ امام کو ملے اور اسی منزل پہ یہ چار لوگ جو کوفے سے نکلے اور امامِ حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے اب غر نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو امامِ حسین علیہ السلام کے لشکر میں جب یہ آ رہے ہیں تو غر نے امامِ حسین سے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ مکہ سے افراد آ رہے ہیں ٹھیک ہیں یہ آئیں لیکن یہ جو آپ کوفے سے آئے ہیں جنابِ جناتا کے جو رسول اللہ کے صحابی تھے مجمع بن عبداللہ آئیدی اور جنابِ خالد بن امرو اور اس کا غلام امرو یہ چار لوگ جو پہنچے تو غر نے کہا کہ انہیں میں گرفتار کروں گا اور انہیں میں یزید کے پاس بھیجوں گا انہیں آپ کے لشکر میں شامل نہیں ہونا ہے یہ سنا تو امامِ حسین علیہ السلام چونکہ اب ماحول کرمانے لگا امامِ حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ چونکہ ہمارے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں میری نصرت کے لیے آئے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو انہیں گرفتار نہیں کر سکتا اب غر نے جب یہ معاملات دیکھے حالات کو بگڑتا ہوا دیکھا تو ہرنے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے فرزند رسول آپ جو فیصلہ کریں تو یہ چاہ افراد اب امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے کہاں سے نکلے ہیں کوپے سے کوپے سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں پہنچ گئے اور کربلا میں وہ جو صبح آشور پہلا حملہ ہوا پسر ساتھ کے لشکر کی طرف سے یزید کے لشکر کی طرف سے کہ ہزاروں کی تعداد میں جدر سے تیر برسائے گئے اس پہلے لشکر میں انہوں نے اپنی جان دی اور وہ بہادری دکھائی ان چاروں افراد نے کربلا کے میدان میں صبح یا شور کہ جب یہ حملہ ہونے والا یہ چاروں لوگ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے آگے آگئے کون جن میں جنادہ رسول اللہ کا صحابی ہے جنادہ بن کعب بن حارس کہ جو عزی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آگئے اور انہوں نے کارنامہ یہ کیا کہ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں تیر برس رہے ہیں خیموں کی طرف تو انہوں نے میدان جنگ کا ماحول اس انداز میں بنایا کہ اپنے نیزوں کو تر چھا کر کے انہوں نے زمین کربلا میں گار دیا تاکہ تیر جو لشکر یزید کی طرف سے چلیں وہ ان نیزوں سے ٹکرائیں اور نیچے گر جائیں کوئی بھی تیر خیامیں ہوتے ہیں ان کی طرف نہ جانے باید اب انہوں نے یہ پورا ماحول تیار کیا ایک نیزوں کی دیوار کھڑی کر دی بہت سارے افراد چکے میں نے کہا نا چالیس لوگ ہیں جو اس حملے کو ناکام بنا رہے ہیں جن میں سے چار لوگ یہ ہیں جو کوفے سے آئے ہیں انہی میں جناب جنادہ ہیں اور یہ آگے آ رہے ہیں اس لشکر کے اور آگے رجز پڑھ رہے ہیں مردانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں مجھے جان لو تم سب مجھے جانتے ہو اور جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے میں جنادہ ہوں رسول کا صحابی ہوں اور میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جب ہم میدانے جنگ میں قدم رکھتے ہیں تو بڑے بڑے دلے اور دلے روں کے کلیجے لرز میں لگتے ہیں ادھر سے یہ رجز پڑھ رہے ہیں ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور حملے کو مسلسل ناکام بنا رہے ہیں کوئی تیر خیامیں حسین کی طرف نہ آنے پائے لہٰذا چاروں افراد آگے ڈٹے ہوئے ہیں حملے کو ناکام بنائے ہوئے ہیں اور ادھر سے جناب مجمع بن عبداللہ آئیدی ہیں اور ادھر سے خالد ہے اور اس کا غلام امرو ہے یہ چار لوگ اس پہلے حملے میں کربلا کے میدان میں صبح آشو جو یہ حملہ ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے خیام کی حفاظت کر رہے ہیں اب چونکہ حملہ ادھر سے بہت بڑا لسکر ہے ادھر سے یہ چار لوگ ہیں تو مسلسل زخمی ہو رہے تھے ادھر سے جناب عباس پھر نکلے اور آ کے اس لسکر میں گز گئے اور ان لوگوں کی نسرت کی مگر چونکہ زخمی ہو چکے تھے بہت زیادہ یہ چاروں افراد جنگ کرتے ہوئے اور حملوں کو روکتے ہوئے تو لہٰذا رسول اللہ کے اس صحابی نے اپنی جان جان آفریق و صبر کی سید و شہدہ کی جان بن جاتے ہوئے اس پہلے حملے میں دوسرے اس پہلے حملے میں جو کام آئے وہ بسرا کے شہدائیں بسرا ایک شہر آپ سنتے ہیں نا بسرا میں میں نے بھی عرض کیا تھا شہید بسرا جناب سلمان بن عبیرزیم کے بارے میں جو امام حسین کے جانب سے قاسد بن کے پہنچے تھے بسرا میں جب امام حسین مکہ میں ہے تو امام حسین علیہ السلام سب کو چونکہ اپنے نمائندے بھیج رہے تھے مختلف شہروں کے اندر جہاں کوفے میں اپنا نمائندہ بھیجا امام حسین نے وہیں بسرے میں بھی اپنے نمائندے بھیجے بسرا اس وقت ایک بہت بڑا شہر تھا تقریباً آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کوفے سے تین گناہ زیادہ بڑا تھا اس وقت کوفے میں آبادی ایک لاکھ افراد کی ہے تو بسرے میں تقریباً تین یا ساڑھے تین لاکھ افراد آباد ہیں بہت بڑا شہر تھا بسرا مگر آپ ساتھ جب نہ کیجئے کہ اتنے بڑے شہر سے صرف سات لوگ فرزند رسول اللہ کی نصولت کے لئے نکلے بہت سارے شہر ایسے تھے بڑے بڑے کہ جن میں سے ایک بھی نہیں نکلا پھر کربلا میں شہید ہونے والے کتنے بہت ترزادہ تعداد آپ شمار کریں تو سو ہوتے ہیں اس وقت اسلامی شہروں کی تعداد خالی اسلامی شہروں کی تعداد دو سو سے زیادہ تھی اب آپ اندازہ لگائیے اگر ایک بھی بانٹیں تو بہت سارے شہر یعنی آدھے شہر ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک بھی بندہ نہیں نکلا ایک بھی شخص نہیں نکلا تو اگر یہ بسرے سے سات لوگ نکلیں تو یہ قابلیں تاجب نہیں ہیں بلکہ یہ شاباشی کے قابل ہیں کہ اس وقت نکل رہے ہیں بسرے سے امام حسین علیہ السلام نے جناب سلمان بن عبی رضیم جن کا میں نے تذکرہ کیا انہیں بسرے میں شہید کر دیا گیا امام نے دو اور قاسدوں کو بسرے میں روانہ کیا شیعوں کے نام خط لکھے جن میں ایک جناب حانی بن حانی اور سعید ابن عبداللہ ان دو لوگوں کو امام حسین نے خط لے کے اور بسرے میں کہاں جباں ہوتے تھے جناب ماریہ بنت منقض عبدی ایک مومنہ جس کا دھر بسرے میں شیعوں کی پناہ گاہ بنا ہوا تھا چونکہ بسرے کے حالات بہت سراب تھے ابن عبداللہ ازنی زیاد کہ جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں وہ کوفہ پہنچا کہاں سے پہنچا تھا بسرے سے پہلے وہ بسرے کا گورنر تھا بسرے کا حاکم تھا پھر جب اس سے یزید کا حکم آیا تو اس نے بسرے میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنی جگہ مقرر کیا مہین کیا اور خود کوفہ چلا گیا جب یہ کوفہ چلا گیا تو جب جا رہا تھا تو اس نے اپنے بھائی عثمان سے کہا کہ اگر شیعوں کیونکہ جاتو تھی اس وقت ہوتی تھی اگر شیعوں میں تم کسی کو دیکھنا کوئی نقل و حرکت کر رہا ہے یا ہوسین کی نصرت کے لیے نکل رہا ہے تو اسے پتل کر دینا چاہے اس میں کوئی بھی ہو ایسے خطرناک ماحول میں آپ سمجھئے کہ وہ ساتھ لوگ کے جو فرزند رسول اللہ کی نصرت کے لیے نکل رہے ہیں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں تو بسرے میں جو شیعہ آباد تھے انقلابیوں کی جو پناہگاہ بنا ہوا تھا یا شیعوں کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا وہ اسی مومنہ کے گھر تھا جناب ماریہ بنت منقذ عبدی یہ ایک مومنہ کے جس کے گھر میں سب شیعہ جمع ہوتے تھے اور حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کرتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے اس لیے کہ بات تو پھیل چکی تھی کہ یزید نے ہوتین سے بیعت طلب کی ہے اور فرزند رسول اللہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ بات عام ہو چکی تھی اب اس میں ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اسے ہوتین کی نصرت کے لیے نکلنا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھ جانا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے اپنی جان بچانی ہے ادھر سے یہ دو پاسید امام حسین کا خط لے کے بسرہ میں پہنچے کون جناب حانی بن حانی اور جناب سعید ابن عبداللہ جنہیں امام حسین نے مکہ سے روانہ کیا کہ جاؤ بسرے میں جاؤ اور اپنے لیے نصرت طلب کی جب یہ پہنچے یہ گھر میں اس مومنہ کی گھر میں سب شیعہ جمع ہو گئے ان دو لوگوں نے اب تیغام سنایا امام حسین کا کہ مولا نے لکھا ہے کہ ہم نکل چکے ہیں مکہ سے اور ہم گراہ کا ارادہ رکھتے ہیں لہٰذا جو جو ہماری نصرت کرنا چاہتا ہے تو امہ سے وہ ہمارے لسکر میں شامل ہو جائے اور اپنے آپ کو ہم تک پہنچا دے امام حسین کا جب یہ پیغام سنا تو ایک مرد نے مجاہد اٹھا جس کا نام یزید بن سبیت تاریخ میں لکھا ہے اس کے دس بیٹے تھے دس پرزن تھے اس کے یزید بن سبیت کے یہ اٹھا اس نے اٹھنے کے بعد سب کے پروں پر ایسا لگ رہا ہے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں سب بلکل خاموشی سے یہ بات سن رہے جب سارا پیغام سنا تو یہ یزید بن سبیت اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد ان دونوں قاسدوں سے کہا کہ اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے تمہیں جو پیغام پہنچانا تھا تم وہ پہنچا چکے ہو لہٰذا اب تم یہاں سے چلے جاؤں اب چونکہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ حسین کے نمائندے آئے ہیں بسرے کے اندر تو ماحول خراب ہو جائے گا اب راستے بند ہو جائیں گے کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے تم اب چلے جاؤ تم نے اپنا کام کر دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم تہہ کریں گے اب یہ یزید بن سبیت اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے اس وقت پوری زمین پہ اگر اولاد رسول میں سے کوئی باقی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ حسین ابن علی ہے لہٰذا انہوں نے نصرت کے لئے ہمیں بلایا ہے تو ان کی نصرت کو ہمیں جانا ہوگا ان کی نصرت کو ہم جائیں گے ہم ان کی مدد کریں گے تو چونکہ ماحول اتنا خراب سبس رہے گا کچھ لوگوں نے کہا کہ میں کیسی باتیں کر رہے ہیں تم دیکھ نہیں رستے بند ہیں شہراب بند کر دیئے گئے ہیں جاتوز بھوم رہے ہیں ہم کیسے جائیں گے نکلیں گے بھی تو کوہنچ نہیں پائیں گے یہ ان لوگوں کے لئے پیغام ہیں ہم تو جلوسوں میں بھی جاتے ہیں ہمارے ہمارے ہمیں تو ماحول یہ ہے کہ وہ گلی پہلے تلاز کر لیتے ہیں جس میں اگر کوئی حملہ وعملہ ہو جائے تو ہم بچ کے نکل بھاگے ہیں اس گلی سے اور دوسرا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایک قدم بڑھا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف یا کسی کی بھی طرف تو اس کا انجام کیا ہوگا مر جائیں گے یہ کام نہیں ہوگا مکمل نہیں ہوگا نتیجہ خدا آپ سے چاہتا نہیں ہے آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کی دیئے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے نتیجہ تو اللہ نبیوں سے بھی نہیں چاہتا جناب نوح نے کتنے برس تبلیغ کی آپ نہیں سنتے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی مگر اللہ نے کیا نوح سے کہا کہ نوح تمہیں اتنی لمبی عمر دی کتنے لوگوں کو تم نے ایمان کی دعوت دی کتنے لوگ تم نے مومن بنائے آپ جنتے تو ہیں کتی نوح میں جو کم سے کم لوگوں کی تعداد سوار ہونے والی کتنے ہیں سترہ زیادہ سے زیادہ پہنچتی ہے تو ستر ساڑھے نو سو سال اور دستر آدمی تو اللہ نتیجہ کسی سے نہیں مانتا اللہ نتیجہ طلب نہیں کرتا آپ کوشش کیجئے جب یہ مرد مجاہد اٹھا یزید ابن سبیت اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ میں جاؤں گا حسین کی نسرت کے لیے ہم نکلیں گے تو فوراں ادھر سے ایک اور مرد مجاہد اٹھا یہ جس کا نام خزم بلکم ایہ ہے اس نے اٹھ کے کہا کہ یزید ابن سبیت تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تم حسین کی نسرت کے لیے اٹھے ہو تم نے اعلان کیا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھوں کوئی اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا لہٰذا تم جا رہے ہو تو تم تنہا نہیں ہو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اور ہم فرزند رسول اللہ کی نسرت کریں گے کتنے ہو گئے دو کچھ لوگ نکلیں اس جگہ سے یزید بن سبیت ہے اس کے بعد ادھم بن امیہ ہے پھر ایک مرتبہ تیسرا شخص اٹھا کہ جس کا نام تاریخ نے آمیر بن اسلم لکھا ہے یہ اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ کیسی خوش نصیبی ہے کہ رسول اللہ کا بیٹا ہمیں خطندیت کے بلا رہا ہے اور ہم اس کی نسرت کرنے کے لیے نہ جائیں ہم جائیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے چاہے ہمارا گھر بار لوٹ لیا جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے جب رسول کے بیٹے نے بلایا ہے تو ہم جائیں گے اس کی نسرت کریں گے کتنے لوگ ہو گئے تین چھو سے اس کا غلام کہ جس کا نام امرو تھا آمیر بن اسلم کا غلام کہ جس کا نام امرو ہے اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا اس نے کہا کہ آزاد کیوں پر رہے ہو ابھی تو مجھے جنت میں لے جانے کا موقع آیا ہے اب جب جنت میں جانا چاہتے ہو اب تک دنیا میں رہے تو اپنے ساتھ رکھا اب جب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہے ہو مجھے آزاد ہی نہیں چاہیے مجھے فرزند رسول اللہ کی نسرت کر کے رسول کی نگاہوں میں سرورو ہونا ہے ایک صلافات پڑھئیے محمد و علی محمد کے نام پہ تو اب یہ کتنے لوگ ہو گئے ہیں ایک یزید بن سبیت ہے اس کے بعد خودہم بن امیہ ہے اس کے بعد آمیر بن اسلم ہے اور ایک اس کا غلام امرہ ہوئے پھر اس کے بعد یہ جو یزید بن سبیت ہے اس کے دس بیٹے ہیں میں نے کہا نا دس بیٹے ہیں اس نے اپنے دس بیٹوں کو بھی دعوت دی کہ تمہیں فرزند رسول اللہ کی نسرت کے لیے نہیں چلنا حسین نے ہمیں نسرت کے لیے بلایا ہے تو ان کے دس بیٹوں میں سے اب آپ دیکھیں حالات کتنے خراب ہیں کہ دس بیٹے ہیں تو کئی عقیدے گھر میں پنا پر آئیں اس نے کہا کہ جائیں گے اب جنگ پہ جانا ہے تو بیوی کی اجاست لینا بھی تو ضروری ہے ایسا نہیں ہے اب انہوں نے بلا لیا ہے تو گھر کے ماحول کو دیکھیں گے بیوی بچوں کو دیکھیں گے اس کے بعد آئیں گے جنگ پہ جائیں گے مگر جب رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے تو بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ اپنے مال کی پرواہ کی نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی نہ اپنے گھر کی پرواہ کی اور وہ نکل رہے ہیں رسول اللہ کے بیٹے کی نسرت کے لیے تو اس کے دس بیٹوں میں سے دو بیٹے اس کے تیار ہوئے عبداللہ اور عبیداللہ اب یہ کتنے لوگ ہو گئے ہیں سات لوگ اب یہ سات لوگ ایسے خطرنات ماحول میں بسرے سے نکل رہے ہیں کہ جب بسرے کے اندر عبداللہ ابن زیاد کا بھائی حاکم و غالی ہے اور سرپرست سے بسرے کا اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس نے حکم دیا ہے کہ جسے دیکھو فرزند رسول کی نسرت کے لیے کربلا میں جا رہا ہے اسے قتل کر دو لہٰذا اب یہ سات لوگ نکلے اور مقامیں اب تحاہ پہ حسین کے لسکر سے جا کے ملحف ہو گئے اس سات لوگ جو بسرے سے آئے تھے امام حسین نے ایک ہے کسی لیے کہ بسرے سے حسین کی نسرت آ رہی ہے ایک ایک ناصر کا حسین بڑھ کے استقبال کر رہے ہیں سینے سے لگا رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں تو انہیں بہت اچھا کام کیا کہ فرزند رسول اللہ کی نسرت کو آ رہے ہیں یہ سات افراد جو بسرے سے نکلے تھے یہ سب کے سب بھی کربلا کے میدان میں پہنچے اور اسی پہلے حملے میں کہ جب میں نے ابھی ذکر کیا جناب جنادہ صاحب یہ رسول اور یہ چار لوگ کہ جو کوفے سے آئے ہیں یہ شہید ہوئے اسی پہلے حملے میں یہ سات افراد بھی بسرے کے شہید ہوئے ہیں جب طبعہ شور پہلا حملہ کیا گیا امام حسین علیہ السلام کے خیام کی جانب اور تیرو کی بارش کی گئی امام حسین علیہ السلام کے خیموں پہ تو یہی افراد کے جو بسرے سے آئے تھے انہوں نے اپنے قدموں کو ان دو ان تینوں کے بارے میں تو روایت میں ملتا ہے کہ یزید بن سبیت اور اس کے دو بیٹے عبداللہ اور عبیداللہ انہوں نے اپنے گھڑنوں کو ریت میں گار دیا کہ کہیں قدم پیسے نہ ہٹ جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی اور اسی طریقے سے نیزوں سے اپنے سامنے دیوار بنائی کہ کہیں کوئی تیر فرزند رسول اللہ کے خیموں تک نہ پہنچ جائے اور یہ یزید ابن سبیت ادھر سے رجس پڑھ رہا ہے ادھر سے ادھم بن امیہ اور اپنے قوم والوں کو اور بسرے والوں کو جذبہ دلارہا ہے کہ بس تھوڑی دیر اور فرزند رسول اللہ کی نصرت کرو مجھے اپنے لشکر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ رسول جامع کوسر لیے ہوئے کھڑے ہیں بس تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ اور رسول اللہ کے بیٹے کی نصرت میں اپنے قدموں کو جمع دو اور حسین کی حمایت کرو کوئی دیر رسول اللہ کے فرزند کے خیمے کی طرف نہ چلا جائے یہ ساتوں افراد جنگ کرتے رہے اور اسی پہلے حملے میں یہ سات افراد کے جو بسرے سے آئیں یہ شہید ہوئے ہیں امام حسین نے بہت سارے افراد ایسا جناب حبیب کے بارے میں تو آپ سنتے ہیں کہ انہیں بلائے ہے خط بیت کے مجھے وہ بڑھنا بھی نہیں کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام خود دعوت دینے گئے ہیں جن میں سے عبداللہ بن حرے چوفی آپ سب ان کا نام سنتے ہوں گے امام حسین خود اس کے خیمے میں پہنچے ہیں اور دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ سلو ہماری نصرت کرو مگر وہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ امام کے بلانے کے باوجود نہیں آئے حجاج اتنے مصروف آپ سنتے ہیں آپ نے تو ابھی تک سنا ہوگا مسائف میں کہ جناب علی اکبر نے صبح آشور آزان دی ہمیشہ امام حسین کے لئے جناب علی اکبر آزان نہیں دیتے تھے جب حسین مدینے سے نکلیں تو اپنا موزن ساتھ لے کے نکلیں کہ جس کا نام حجاج ابن مصروف ہے جہاں بھی نماز وزی تھی حجاج ہی آزان دیتا تھا تو صبح آشور بس حسین نے کہا کہ حجاج آج تم آزان نہیں دو گے آج علی اکبر آزان دے گا اس لیے کہ آخری بار میں اپنے نانا رسول اللہ کی آواز میں اللہ اکبر ظننا چاہتا ہوں تو یہ حجاج ابن مصروف یہ بھی حسین کے ناصروں میں ہے اور لشکر میں ہے اسی سے یہ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب ہم سب ایک منزل پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک میدان میں خیمہ لگا ہوا ہے راستے میں امام حسین نے کہا کہ یہ کس کا خیمہ ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن مر جوفی کا خیمہ ہے حجاج ابن مصروف کہتا ہے کہ امام حسین نے مجھے اپنے ہمراہ لیا اور کہا کہ چلو ہم جائیں گے عبداللہ بن حر کے خیمے میں اور امام حسین نے حجاج کہتا ہے کہ امام حسین نے اس وقت اپنی جاہری پہ خضاب لگایا ہوا تھا اور ایک پہترین امدہ قسم کا خضاب لگایا ہوا ہے جب یہ کہتا ہے کہ ہم پہنچے ہیں عبداللہ بن حر جافعی کے خیمے میں تو عبداللہ ابن حر امام حسین علیہ السلام جب اس نے آتا دیکھا تو امام کا استقبال یہ محبت ہے دل میں میں نے کہا نا دل میں محبت رکھنا بھی حسین کی نصرت ہے لیکن یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے اہل بیت کی نصرت کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ دل میں ان کی محبت ہو اور سب سے بڑا درجہ نصرت کا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اہل بیت کی نصرت کریں اپنے مال سے اہل بیت کی نصرت کریں اپنی جان سے اہل بیت کی نصرت کریں اس کے دل میں حسین کی محبت ہے احترام بھی اہلِ بیت رسول اللہ کا جب دیکھا آتے ہوئے تو اڑ گیا استقبال کیا حسین کا مگر امام حسین علیہ السلام بیٹھ گئے امام حسین نے کہا کہ تمہیں پتائے ہم دین کی نصرت کے لیے نکل رہے ہیں اور میں قیام کرنا چاہتا ہوں مجھے لشکر کی ضرورت ہے اور افراد کی ہمارے پاس قلت ہے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ تو جانتے ہو عبداللہ بن حر جعفی نے کیا جواب دیا اس دعوت میں حسین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ لڑنے وڑنے سے تو دور رکھئے میں اسی لیے کوفے سے نکل آیا ہوں کہ اگر کوفے میں رہوں گا تو اس لشکر میں شامل ہونا پڑے گا کہ جو آپ کے قاتل ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور میں اس لیے بھی آپ سے دور جا رہا تھا کہ آپ کی نصرت کروں گا تو مجھے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنا پڑے گی لہٰذا میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا ہاں میرے یہ جو غلام ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے آپ انہیں رکھ لیجئے اور پھر ایک گھوڑا بھی کہا کہ میرا یہ جو گھوڑا میرے پاس ہے یہ بہت خمتہ نسل کا گھوڑا ہے میں نے آج تک بھی جس مقصد کو چاہا اس کی پشت پہ سوار ہو گیا اور اسے پا لیا یہ گھوڑا بھی آپ لے گیجئے یہ آپ کے کام آئے گا اور آپ اس کی پشت پہ بیٹھ کے جتنی دور چاہیں نکل جائیں اور آپ کے خانوادے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ اپنی جان دے دوں گا مگر انہیں صحیح سلامت آپ کے پاس پہنچا دوں گا جہاں آپ کہیں گے امام کیا چاہ رہے ہیں امام گھوڑا نہیں چاہ رہے ہیں امام مال نہیں چاہ رہے ہیں امام غلام نہیں چاہ رہے ہیں امام چاہ چاہ مانگ رہے ہیں عبداللہ ابن حر جعفی سے امام نے کہا تم آتے ہو یا نہیں آتے اس نے کہا کہ مجھے باز رکھیے میں نہیں آ سکتا امام علیہ السلام نے کہا پھر ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے مجھے تمہارا گھوڑا نہیں چاہیے مجھے تمہارے غلام بھی نہیں چاہیے بس اتنا کرو کہ اس مقام سے بہت دور نکل جاؤ کہ جہاں تمہیں میری آواز استغاثہ سنائی نہ دے اتنا یاد رکھنا کہ جو شخص بھی میری استغاثے کی آواز سنے گا اور اس پہ لبیک نہیں کہے گا اور ہماری نصرت کو نہیں آئے گا اس کے لئے جہنم خداوند عالم واجب قرار دے دے گا لہذا یہاں سے نکل جاؤ امام حسین علیہ السلام نے جتنے لوگوں کو گلایا ان میں صدب امام کی آواز پہ نہیں پہنچے ہیں پھر یہ حجہ عجب نے مصروف کے جو اس روایت کو بیان کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہیں امام حسین علیہ السلام کا موزم ہیں اپنی جان دے دی امام حسین کے لئے اس نے بھی قربانی دی ہے یہ بھی ناصران حسین میں سے نصرت کی ہے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی ہے اور انہیں قربانی دی ہے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ہے مگر آج لوگ چونکہ دنیا وی نگاہوں سے جو کربلا کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ان کے بہتر ساتھی شہید ہو گئے کربلا میں جسنے بھی امام حسین کی نصرت دی وہ شہید ہو گئے ہیں اپنی جان چونکہ انہوں نے قربان کر دی ہے آج کربلا کے مفتد کو بدلنے کے لئے لوگ طرح طرح کے شبہات ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ ڈالتے ہیں وہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے باطنی طور پہ تو امام حسین علیہ السلام جیت گئے وہ شہیدِ آزم ہیں دین بچا لیا قرآن بچا لیا انہوں نے اسلام بچا لیا لیکن ظاہری اعتبار سے تو یزید جیت گیا اس لیے کہ امام حسین کی جان چلی گئی یزید کی جان بچ گئی امام حسین کربلا میں مر گئی یزید زندہ رات تو ظاہری اعتبار سے تو یزید جیتا وہ ٹھیک ہے باطنی اعتبار سے امام حسین جیت گئے وہ شہید ہو گئے ان کا لشکر شہید ہو گیا میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دنیا کے کسی قانون میں کسی آئین میں کسی بھی کونسٹیوشن میں مر جانے کا مطلب ہار جانا نہیں ہے اور زندہ رہنے کا مطلب جیت جانا نہیں ہے کسی بھی قانون کو آپ دیکھئے بھئی امام حسین علیہ السلام میں اور یزید میں جھگڑا کس بات کا ہے جب کسی دو گروہ کے درمیان دو لوگوں کے درمیان دو پارٹیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو کسی تیسری بات پر ہوتا ہے نا یزید اور حسین میں جھگڑا کس بات کا تھا یزید اور حسین میں جھگڑا تھا بیعت کا یزید بیعت مانگ رہا تھا حسین بیعت دے نہیں رہے تھے یزید کہہ رہا تھا کہ بیعت دو حسین کہہ رہے تھے ہم نہیں دیں گے بیعت کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بیچنے اور خریدنے کو گئتے ہیں یعنی یزید خریدنا چاہتا تھا اور حسین بیچ نہیں رہے تھے اب آپ سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا مال وہی تو خریدتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہوتا یزید حسین سے خریدنا کیا چاہتا تھا یزید کہہ رہا تھا بیچو اور حسین کہہ رہے تھے نہیں بیچیں گے یزید کیا کہہ رہا تھا کیا بیچو یزید کہہ رہا تھا حسین ہمیں آدم کا علم بیچو نوع کا تقوی بیچو ابراہیم کی خلت بیچو یوسف کا جمال بیچو محمد کا کمال بیچو اور حسین کہہ رہے تھے ہم کچھ نہیں بیچیں گے اب اگر حسین یزید کی بیعت کر لیں تو یزید جیتا اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین جیت گئے لیکن پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تو یزید کامیاب ہو گیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سب قلم کر دیا یہ جو ناصران حسین ہے کہ جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی ہے یہ سب دنیاوی اعتبار سے کمزور پڑ گئے یعنی ہار گئے ٹکے چھپے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں مگر دنیا کے کسی بھی قانون میں مر جانے کا مطلب ہار جانا نہیں ہے اور زندہ رہنے کا مطلب جیت جانا نہیں ہے ابھی آپ سوچیں گے کیوں میں آپ کو ایک مثال دوں مثلا میرا خود اپنا کسی زمین کو لے کے کسی سے جگڑا ہو جائے اختلاف ہو رہا تھا زمین کے اوپر معاملہ پہلے لوکل کورٹ میں رہا اس کے بعد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہائی کورٹ نے گوا دیکھے ثبوت دیکھے اور اس کے بعد یہ فیصلہ جاری کر دیا کہ یہ زمین مولانا کی حینی کو دینی چاہیے اب میں اپنے گھر پہنچا وہاں سے دیکھا دوستوں نے دعوت کا احتمال کیا ہوا ہے خجیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہائی کورٹ سے مقدمہ جیت کے آ رہے ہیں پورا جشن ہے اور جشن کا ماحول تیار کیا ہوا ہے گھر میں اب جو میں پہنچا وہاں پہنچتے ہی دیکھا تو استقبال ہوا بہترین طریقے سے لوگوں نے کہا کہ مولانا ہائی کورٹ سے آپ جیت گئے ہیں اب تو محال آپ کا ہو گیا ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر میں میرے موبائل پہ مثلا سپریم کورٹ سے فون آ گیا ہمارے وکیل صاحب کا انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے جو مخالف ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں آپ کا جن سے زمین پہ جھگڑا آئے وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اور اپنا مقدمہ سپریم کورٹ میں داخل کر دیا ہے لہٰذا آپ جلدی کریں وہ سپریم کورٹ میں آ جائیے کل آپ کے مقدمے کی یہاں سنوائی ہونی ہے لہٰذا ہم میں اٹھا تیاری کی اپنا سامان پیکھ کرنے لگا دوستوں نے کہا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا آپ جلد منائیے مجھے جانا ہے کہاں جانا ہے میں نے کہا مجھے سپریم کورٹ جانا ہے ہمارے دشمن سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں تو کسی نے کہا کہ مولانا آپ تو ہائی کورٹ سے جیتے ہیں آپ کو کیا پرواہ کرنے کی ضرورت تو میں پلٹ کے نہیں کہوں گا کہ تم بے وقوف ہو یہ لوکل کورٹ رکھا رہ جائے گا یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ رکھا رہ جائے گا اگر سپریم کورٹ میں ہار گئے تو نہ یہ لوکل کورٹ کام آئے گا نہ یہ ہائی کورٹ کام آئے گا آپ نے شاید میری بات پہ توجہ نہیں دی یہ بدر اسلام کی لوکل لڑائی تھی یہ ہنین اسلام کی لوکل لڑائی تھی یہ خیبر اسلام کی لوکل لڑائی تھی کربلا اسلام کا سپریم کورٹ تھا اگر کربلا میں حسین ہار جاتے حق اور باطل کی فائنل لڑائی کا نام کربلا تھا اگر کربلا میں حسین ہار جاتے تو پھر بدر بھی جیتنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اگر کربلا میں حسین ہار جاتے تو پھر اہود بھی جیتنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اگر کربلا میں حسین ہار جاتے تو پھر جنگ خندق بھی جیتنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا حق اور باطل کی فائنل لڑائی تنام ہے کربلا میں کیوں ارز کر رہا ہوں یہ بات آپ کی خدمت میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین ظاہری اعتبار سے چونکہ ہار گئے اس لیے کہ قتل کر دیئے گئے مر گئے جان دے دی یزید جیت گیا اس لیے کہ وہ زندہ رہا اب مثلا سپریم کورٹ میں پہنچ گیا فیصلہ مقدمہ ہم سپریم کورٹ میں پہنچے وہاں بھی وکیل صاحب نے جو ہیں داخل کیے پرچیجر صاحب نے دیکھا مقدمہ سنا گواہوں کی بات سنی ثبوتوں کو دیکھا اور اس کے بعد فیصلہ دو لائن میں لکھ دیا کہ یہ زمین مولانا کی ہے انہی کے پاس رہنی چاہیے انہی کو ملنی چاہیے اب مجھے انصاف سے بتائیے ہمارا جو دشمن سپریم کورٹ میں پہنچا تھا تو خوش ہوگا یا ناراض ہوگا اسے تو اور زیادہ غصہ آ گیا اب جیسے ہی ہم باہر نکلے عدالت کے کمرے سے برامدے میں پہنچے تو اس نے کہا تو کچھ نہیں اپنے موہ سے ہمارے تجمن نے تم تمائے ہوا تھا اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکالی اور میرے سر پہ لگائی اور دو تین فائے کر دیئے مجھے وہیں پہ ڈھیر کر دیا اب جب میں گر گیا چونکہ معاملہ سپریم کورٹ کا تھا تو پوری دنیا میں یہ خبر نشر ہوگی یا نہیں ہوگی کہ وہ مارا گیا پوری دنیا کی بلکہ ہندوستان کے تمام پرنٹ پیڈیا ہو یا سوشل پیڈیا ہو تمام نیوز چینلوں پہ ایک ہی خبر آئے گی وہ مارا گیا اسے مار دیا وہ مارا گیا وہ مار دیا گیا جب لوگ پوچھیں گے کون مارا تو یہی تو جواب دیا جائے گا کہ جو جیت گیا تھا وہ مارا گیا جو جیت گیا تھا وہ مارا گیا کس نے مارا جو ہار گیا تھا اس نے مار دیا امام حسین رہی صلی اللہ علیہ وسلم جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ظاہری اعتبار سے یزید جیتا ہے نہیں باطنی اعتبار سے بھی حسین جیتے اور ظاہری اعتبار سے بھی حسین جیتے جب پوچھا جائے گا کہ کون مر گیا تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ وہ جو جیت گیا تھا اس نے مار دیا کس نے مارا وہ جو ہار گیا تھا اس نے مار دیا اب چونکہ یہ سپریم کورٹ کا ماملہ ہے تو ایسے تو چھوڑا نہیں جائے گا اب کیا ہوگا اب اس کو پکڑ لے گی فوراں پولیس آئے گی نا اب تو جانچ ایجنسی آئیں گی جس نے بڑی بڑی جانچ کرنے والی ٹیمیں ہوں گی سب آئیں گی ہمارے قاتل کو حراست میں لے لیا جائے گا اب دیکھا اس کے پاس جو یہ ریوالور لیا گیا اس کی جانچ ہوئی گا کیسی ہے کہ یہ تو لیسنس پہ ہے کس کے نام ہے فلا کے نام ہے اب جب جانچ ایجنسی آتی ہیں تو پھر تو بہت ساری پول کھلنا چرو ہو جاتی ہے نا اب جب وہ پکڑا جائے گا تو بہت بڑے بڑے لوگ پکڑے جانے لگے اب ان کے بھی نام کھل کے آنے لگے پولیٹیشن ہیں ان میں بڑے بڑے نیتہ ہیں بڑے بڑے سیاستدان ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ جانچ ایجنسیوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ معاملے کو بس قاتلوں تک رکھو اور کسی کا نام نہ آنے پائے اس معاملے کو دباؤ تاکہ اور کسی کا نام نہ آنے پائے اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دو تاکہ بڑے بڑوں کے نام نہ آنے پائے آپ شاید سمجھے نہیں یہ چودہ سو سال سے ازاداری پہ فتوے نہیں ہیں یہ معاملات کو دبایا جا رہا ہے معاملات کو دباؤ تاکہ بڑے بڑے لوگ نہ پکڑے جائیں اس قتل حسین یہ قتل حسین یہ مجلس کی کیا ہے یہ قتل حسین کی فائل ہے جو کھلی ہوئی ہے کہاں ہیں قاتل کسی کو تو پکڑا جاتا کسی کو تو سزا دی جاتی کسی کو تو مارا جاتا کدنی ان کو متن گزر نہیں اسلام کے نام پہ باد حسین مگر یہ قتل حسین کی فائل تو آج تک کھلی ہوئی ہے یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں یہ ہم احتجاج کرتے ہیں قتل حسین کا یہ آج تب پسلے ہتائن کے فائل کھلی ہوئی ہے اور چودہ سو سال سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ بیتس ہے یہ حرام ہے یہ شرک ہے اسے بند کرو یہ گناہ ہے یہ ازاداری کے فتوے نہیں ہیں بلکہ یہ معاملات کو دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ فیصلہ کے جو سپریم کورٹ نے سنایا ہے بس میں آخری بات کروں گا میں ایشیو کہہ رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہتائن جیتے ہیں اور ویسے باتنی اعتبار سے تو ہتائن جیتے ہی ہیں تو وہ ملکیت وہ پروپرٹی مجھے مثلا میرے دشمن نے مار دیا سپریم کورٹ میں تو وہ زمین جس کے اوپر جھگڑا تھا وہ کیا میرے دشمن کو مل جائے گی مل جائے گی نہیں ملے گی اب تو ہمارے ہی خاندان میں رہے گی ہمارے ہی بھائیوں میں رہے گی ہمارے ہی بیٹوں میں رہے گی اس لیے کہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے آپ نے توجہ نہیں دی اس لیے تو دربار یزید کا تھا سید سجاد قیلی تھے ہاتھوں میں ہجکڑیاں اور بیڑیاں تھی مگر اس کے باوجود بھی یزید سید سجاد سے بیعت کا سوال نہ کر سکا بیعت نہ مانگ سکا اس لیے کہ ہسین فائنل لڑائی چیز چکے کربلا کے میدان میں ہسین نے لڑائی چیز تھی اور اس انداز میں چیز تھی کہ گھر تو ہسین نے لٹا دیا کنبہ لٹا دیا عجزہ و قربہ کی جانے قربان ہو گئی مگر تین حسین نے بچایا اور حسین کے بعد یہ مقتد کربلا زینب اور سید سجاد کی حلیلی پہ ہے جسے گیارہ محرم کو زینب لے کے روانہ ہوئی ہیں اس گیارہ محرم جب نمدار ہوئی حسین تو دس محرم کو شہید کر دیئے گئے کربلا دس محرم کو تمام نہیں ہوئی بلکہ زینب کی کربلا گیارہ محرم سے شروع ہوئی ہے اور عالم یہ ہے کہ کربلا کا میدان ہے حسین کے خیمیں جل چکے ہیں گیارہ محرم کا جب سورج طلوع ہوا تو حسین کے بچے اور حسین کے لٹکر کے سپاہیوں کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے انہی جلے ہوئے خیموں کی راک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت سے آتمان کو دیکھ رہے ہیں اور بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے علاتش 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 ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے اتنی دیر میں امام حسین کی بیٹیوں میں سے کسی بچی نے دیکھا کہ کچھ برہنہ پیش اونٹ لائے جا رہے ہیں تو یہ بچی جناب زینب کی خدمت میں آئی اور آکے کہا کہ فبی اممہ دیکھئے وہ برہنہ پش اونٹ کس لئے لائے جا رہے ہیں جناب زینب نے دیکھا کہ ہاں میری بچی برہنہ پشتونٹ تو لائے جا رہے ہیں جناب زینب سید سجاد کی خدمت میں آئیں اور آکے کہا کہ میرے بچے دیکھو تو صحیح یہ ننگی پشتونٹ کس لئے لائے جا رہے ہیں جناب سید سجاد کہتے ہیں ابو بی اممہ آپ برداشت کر سکیں گی یہ برہنہ پشتونٹ اس لئے لائے جا رہے ہیں کہ ابھی نوٹوں پہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو بٹھایا جائے گا ان نوٹوں پہ ان برہنہ پشتونٹوں پہ آپ کو سوار کر آیا جائے گا اور بیار بدیار پھر آیا جائے گا ازاداروں جانتے ہو کلیجہ پھٹ جاتا ہے میں جب یہ مسائب سنتا ہوں اور سوچتا ہوں جب یہ کافلہ گیارہ محرم کربلا سے نکلا ہے نا تو تمام مقاتل نے لکھا کہ انجس کافلے میں اسی بھیبیاں تھی اور چونسٹ بچے تھے لیکن جب یہ کافلہ مدینے میں پہنچا تو برہنہ برہنہ جس بیبیاں باقی تھی اور بچے کربلا سے پوپا اور پوپا کے شام کے راستے میں گرگر کے شہید ہو چکے ہیں جانتے ہو ان اسی بیبیوں اور ان چونسٹ بچوں کو کس طرح لے جایا جا رہا ہے تمام اونٹ لائے گئے برہنہ پشت اونٹ ہیں ان اونٹوں کو بٹھا دیا گیا اونٹ کے کوہان کے ایک طرف ایک بیبی کو بٹھایا گیا اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر باندیے گئے اور وہ رستی اونٹ کے اگلے پیروں میں باندی گئی پھر کوہان کے دوسری طرف ایک دوسری بیبی کو بٹھایا گیا اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اونٹ کے پچھلے پیروں میں باندیے گئے اور اونٹ کو کھڑا کر دیا گیا انہی عورتوں کی آغوشوں میں امام سیدے سجاد فرماتے ہیں انہی عورتوں کی گودوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ماں کی کردنوں میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے جب اونکھ دورتا تھا بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے تھے اور بچے زمین پہ گر کے پریاد کرتے تھے اے اممہ بچائیے اے پوپی اممہ بچائیے اجرکمل اللہ اجرکمل الزہرہ ازادارو جب یہ قافلہ چلا تو ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب ساری بی بیوں کو اونٹوں پہ سوار کر دیا گیا تو ایک مرتبہ شمر آیا اس نے کہا کہ ان اونٹوں کو بٹھایا جائے شمر نے حکم دیا اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا اس نے کہا کہ سارے اونٹوں کو بٹھا دیا جائے ساری بی بیوں کو بٹھا دیا جائے ایک مرتبہ سب لوگوں نے کہا کہ شمر ساری بی بیاں سوار ہو گئیں سارے بچے سوار ہو گئے اب تو کیا کرنا چاہتا ہے جیسے ہی ساری اونٹوں کو بٹھایا گیا سارے قافلے کو بٹھایا گیا ایک مرتبہ شمر نے تازیہ نہ لیا ایک ایک بی بی کے قریب جاتا ہے اب جیسے ہی رباب کے قریب آیا رباب کی گود میں سکینہ تھی جیسے ہی بچی نے باب کے قاتل کو دیکھا طرف کے معاذے لیں پڑ گئی اے اممہ میرے بابا کا قاتل اممہ میرے بابا کا قاتل آ گیا اممہ میرے بابا کا قاتل آیا ہے ایک مرتبہ شمر نے جانتے ہو کیا کیا رباب کی آغوش سے سکینہ کو لے لیا اور سکینہ کو لینے کے بعد ایک مرتبہ ایک اونٹ بلایا گیا اس پہ سکینہ کو تنہا بچھا دیا گیا جب یہ اونٹ چلتا تھا کبھی آگئے جھکتا تھا کبھی پیچے جھکتا تھا اس دین کی بس کی طرف یہ کہتی تھی اے پو بی اممہ میں گل جاؤں گی اے اممہ رباب اے بھئیہ سجاد اے پو بی اممہ مجھے بچائیے اے بھئیہ سیدے سجاد میری مدد کی دیے ایک مرتبہ یہ ظلم وہ تھا کہ اہلِ حرم کے ساتھ ساتھ لشکر یزید بھی رونے لگا اور لوگوں نے شمر سے کہا شمد تجھے کیا ملے گا ابھی یہ بچی اونٹ کی پوچھ سے گر جائے گی یہ بچی گر کے مر جائے گی یہ بچی اونٹ کی پوچھ سے گر جائے گی جب شمر نے دیکھا کہ لشکر میں بغاوت ہو رہی ہے ایک مرتبہ شمر نے حکم دیا یہ قابلے کو بٹھا دیا جائے آپ کیا سوچ رہے ہیں شمد سکینہ کو اونٹ کی پوچھ سے اتار لیا ہوگا شمر آگے بڑا اس کے ہاتھوں میں کرسی تھی اس نے سکینہ کو اونٹ کے کوہان پر لٹایا رسی دیواندہ جب بھی اونٹ چلتا تھا پیچھے سے رسی سینہ چیلتی تھی آگے سے اونٹا کوہان سکینہ کی پس لیا جب یہ قابلہ شام میں رکا سکینہ اتری زہنب کو لپڑ گئی اے بوپی اممہ میری پس لیاں ٹوٹ گئی اے بوپی اممہ میرے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں مجھے شمر کے حوالے نہ کیجئے گا میرا سینہ زخمی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّا مُنْ قَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ مات سمیم